Honorable Senator مشاہد حسین سید بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں سب اپنی ساتھیوں کی طرح اس کی سٹرونگلی کنڈم بھی کرتے ہیں افسوس بھی کرتے ہیں وہ ہم نے کیا بھی ہے لیکن Mr. Chairman یہ ایک لاجر ایشو ہے ایک طرف ہمیں نظر آرہی ہے ناکامی اور ایک طرف نظر آرہی ہے نالائکی ناکامی ہے کہ ہماری جو افغان پولیسی جو ہم نے مرتب کی تھی that has failed and we should accept that اس میں اور میں I was one of the persons in even جنرلزیا کے زمانے میں میں ایڈیٹر تھا مسلم میں اس قدمے میں کہتا تھا کہ یہ جہاد with American dollars اور strategic depth یہ کام نہیں چلے گا اور ولی خان صاحب بھی کہتے تھے اور لوگ بھی ایک چند لوگ تھے اور دوسری نالائکی جو ہے ہماری کہ ہماری ابھی تک counter terrorism policy نہیں مرتب کر سکے ہم افغان policy کے کیا ہمارے contours تھے اور کیا strategy تھی پہلے کہا جی strategic depth کہ ہمارا پانچواں صوبہ ہے almost it's an extension of our security پھر ہم نے کہا کہ جی ہاں اب آیا ہے کہ کچھ لوگ good terrorists ہیں کچھ لوگ bad terrorists ہیں پھر ہم نے کہا کہ نہیں کچھ لوگوں سے ہم بات کریں گے کچھ لوگوں سے ہم military operation کریں گے سر کل جو ہم نے sites دیکھی ہیں ٹیلی ویژن پر اور میں student بھی ہوں history کا مجھے یاد ہے when i went to America میں نے European history study کی تو ادھر بتایا انہوں نے کہ 17th century میں there was a 30 year war in Europe 1618 سے لے کے 1648 تک اور وہ protestant christians کی جنگ تھی اس کے بعد امن آیا یورپ میں میں نے کہا کہ 30 سال تک یہ European لڑتے رہے ہیں یہ پاگل ہیں کیا ہوا ہے سر ہماری زندگی میں 1979 سے لے کے 2022 تک 43 years ہو گئے ہیں we are still fighting and we are still involved in that اور کل جو scenes بتائیں ہیں تنگی صاحب بتا رہے تھے اور دوست بھی اور خاص طور پر یہ جو افغان جہاد میں اور سارے اس کے consequence especially the پختون blood was spilled they have been the biggest sufferers 2 billion dollars CIA نے ISI کو دیئے کہ 2 لاکھ افغان مجاہدین اور 20,000 ارب مجاہدین کو train کریں جس میں اسامہ بن لادن ڈاکٹر امینل زوہری تھے 2 ارب ڈالرز سعودی ریبیا نے دیئے اور ایک ارب ڈالر آپ کو اور لوگوں نے دیئے 5 ارب ڈالرز کا یہ افغان جہاد آپ نے جو لڑا جس was the biggest covert operation after world war 2 اس کے نتائج آپ کے سامنے آ رہے ہیں لیکن countries میں ہمت ہوتی ہے leadership میں کہ ہم اپنی غلطی تسلیم کریں course correction کریں اور صحیح سمت بجائیں we have not learnt any lessons from that اب کیا ہے counter terrorism strategy میں ہمیں briefing دی گئی کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اور اس briefing میں میں بھی شامل تھا 5 جولائی 2022 کی بات ہے جو رضا ربانی صاحب نے جگر کیا اور میں نے بھی question کیا تھا میں کہا جن سے آپ گفتگو کر رہے ہیں اور military high command تھا جن سے آپ گفتگو کر رہے ہیں آپ کے guarantor کون ہیں اور اگر وہ مکر گئے تو پھر کیا ہوگا کہتا نہیں ہم نے سب کو سنبھالا ہوا ہے so i think that mr chairman the time has come to formulate a clear policy اور اس حوالے سے counter terrorism strategy کے حوالے سے میں agree کرتا ہوں رضا ربانی صاحب سے art for rica session one point agenda کا ہونا چاہیے national counter terrorism strategy اور یہ جو ہے اقتدار کی کشم کش چاہے حضب اختلاف ہو یا حضب اختلاف ہو اس میں میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا we are talking of پاکستان is the future of پاکستان today not about any government government تو آنی جانی چیز ہے یہ ویسے بھی لولی لگری government ہے بجاری it's just muddling through روز گلیے پڑی یہ جوتے پڑ رہے ہیں کیا رہ گیا اس government کا سمالنے کا میرا تو خیال اس بہتر ہے کہ announce کریں election اور آگے جائیں بالکل صحیح بات ہے جی آپ نے مطلب ہے کہ let's speak the truth and about the future of Pakistan اس کو آگے لے کے جائیں اگر نہیں کریں گے تو then there will be a vacuum پھر کوئی اور آ جائے گا جنرل آئندہ خان آ جائے گا یا national government آ جائے گی اور سب روئیں گے کہ جمہوریت کی بحالی کریں تو I think the time has come to take the bull by the horns اور دوسری بات جو بڑی important ہے counter terrorism strategy میں جو lead role ہونا چاہیے تھا نیکٹا کا national counter terrorism authority اس کا آپ نے نکارہ کر دیا ہے اس کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا ہے اور ہم صرف مضمت کرتے ہیں condemn کرتے ہیں Mr. Chairman U.S. Chairman upper house I think you should convey the sentiments to the government کہ art for a week اس میں آپ سیاسی کا چکلش کہ جی وہ کون اقتدار میں آئے گا کس کی باری آئے گی کس کو روکنا ہے کس کو لگانا ہے مجھے کس نے پوچھا پرسوں کہ election کب ہوں گے میں نے کہا جی ہم جنرل زیاہ کو گالی بڑی دیتے ہیں لیکن جنرل زیاہ کی policy ہم follow کرتے ہیں ابھی بھی انہوں نے کہا تھا election اس وقت ہوں گے جب مصبت نتائج ہوں گے جب تک وہ نہیں ہوں گے election نہیں ہوں گے تو اس قسم کی روایت ہے put the people first اور کل جو دیکھے آپ نے ایک بچی اور ایک بچہ والد شہید ہو چکا ہے کچھ تو ہم خدا کا خوف کریں about the humanity people are being killed یہ ٹھیک کہا ہے انہوں نے عبرو صاحب نے کہ پہلی دفعہ ہماری ہسٹری میں آٹے کے اوبر رائٹس ہوئے ہیں دو تین بندے have been died on آٹا issue اور ابھی میں ملکی آ رہا ہوں تھا مجھے سری لنکا کا صفیر اس نے دعوت دی چھے کو ہویا ہے میں final بات کر رہا ہوں مستر جیمیر میں نے پوچھا کہ آپ نے کیسے سمبال ہے سری لنکا کا کہتا ہے ہم نے بڑا صحیح سسٹم بنا لیا ہے ہم نے وہ راشننگ کر دیئے لے گا گاڑی والا یہ لے گا ٹیکسی والا لے گا اور ٹرک والا یہ لے گا انہوں نے آئی ایم ایف سے نہیں یہ کیا خود کیا ہے تو ہمارے ہاں صلاحیت نہیں رہی ریفارم کرنے کی ہمارے ہاں صلاحیت نہیں رہی کہ نئی غلطیاں کرنے کی پوننی غلطیاں ہم دھرائی جا رہے ہیں اور ایسی نکہ ہم ہونے رونگ ٹریک ہم ہونے پاکستان and its people not about any party or person اور کرسی کی جنگ یہ کرسی کی جنگ پاکستان کا تباہ کر دیں and i think people have had enough of this thing so i think the time has come to take it forward mr. chairman thank god ابھی تک یہ function کر رہا ہے house ہمارا تو آپ ایک leadership رول ادا کریں lead with issues and ideas اور بلکہ آپ خود پھر اگر یہ نہیں مانتے تو آپ national government announce کر دیں with رضا ربانی صاحب اور آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں لوگ مسئلے کا حل چاہتے ہیں لوگ نہیں چاہتے یہ نارے بازی اور آپس میں چکلش جو ہے and this is an issue which needs to be resolved right now اور اس میں روایتی نالائکی نہیں چلے گی اور وہ آپ لے کے چلیں اور نیکٹا کو آگے لے کے چلیں اور ایک task force بنا دیں ہم ان کو plan دے دیں گے counter terrorism strategy کیسے بنتی ہے ادھر بڑے لوگ موجود ہیں thank you cv دے دینا مشاہل صاحب جی کامران صاحب پلیز سینٹر کامران صاحب